اسلام علیکم نمستے سریا کل نیکسٹ اٹیک آن ایران سید اسرائیل ملکہ دیکھتے ہیں جی یہ کیا بات ہو رہی ہے اور پھر اس پر کرتے ہیں اپنا ریاکٹ ہمارے رویوز جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے چینل کو لائک کریے سبسکرائب بھی کریے اور بہلے کے نکہ سکتا نمت بولیے گا چلیے پھر شروع کرتے ہیں نمشکار اسلام علیکم نمشکار یہ ایک ہزار مسائلز یہ لوگ برسائیں گے all over اسرائیل اور اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو اگر ایسا ہوتا ہے اگر genuinely ایک full scale war ہو جاتی ہے between iran and israel میں آپ کو بتا دوں global economy کو اس سے ایک بہت ہی بڑا جھٹکا لگے گا new york times wall street journal دنیا کا کوئی بھی major news outlet آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے same شبد آپ کو ہر جگہ ملیں گے an all out war between israel and iran could entangle countries around the world اس میں بہت سارے دیش اپنے آپ اور involve ہو جائیں گے اس particular case میں iran کی طرف سے russia اور china اور israel کی طرف سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور اگر لکھا ہے اس سے global economy کو ایک بہت ہی بڑا threat آ جائے گا now جب یہ iran israel کی conflict start ہوئی تھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ آنے والے سمجھ میں کوئی بڑی بات نہیں ہے دنیا بھر کی stock markets میں آپ ایک بڑا correction بھی دیکھیں انڈیا میں ہم already دیکھ چکے ہیں کہ nervousness بہت زیادہ ہے constantly ہمیں ابھی پتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا iran کیا کرے گا israel کب attack کر دے گا مگر اس کا بڑا impact ہو سکتا ہے انڈیا پر کیونکہ کچھے تیل کے دام اچانک سے spike کریں گے اب یہاں پہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اچھا اس سب میں condition ہے نا کہ یہ سب iran تب ہی کرے گا ایک war تب ہی start کرے گا against israel اگر israel ان پہ بڑا attack کرتا ہے اگر israel ایسا attack کرے ہی نا well again دیکھئے حال ہی میں israel کے جو رکشہ منتری ہیں یاو گلند انہوں نے جو statement دی ہے یہ absolutely shocking تھی کیونکہ کاوی سمیں بھی چکا ہے لوگ assume کر رہے تھے کہ ایران نے initially جو بڑا attack کیا تھا اسرائیل پر اسرائیل بھول چکا ہے اسرائیل نے اس کے بعد سے سنوار کو مار دیا کئی لوگوں کو مار دیا اسرائیل is focusing on other things مگر اسرائیل کے رکشہ منتری نے recently ایک وزٹ کری اپنے دیش کے military base میں وہاں پر اسرائیلی ائر فورس کے جو fighter pilots ہیں ان کو سمبودت کیا اور یہ کہا کہ اگلا attack جو اسرائیل کرے گا ایران پر اس سے دنیا دہے گی کہ اسرائیل کی مائٹ کیا ہے اسرائیل کتنا طاقتور دیش ہے now میں آپ کو بتا دوں ایسی بھاشانہ کسی cyber attack کے لیے use نہیں ہوتی ابھی recently آپ کو یاد ہوگا ایران پر ایک cyber attack ہوا بھی تھا لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل اس سے رکھنے والا ہے رکشہ منتری کسی military base میں جا کر اپنے fighter jet کے pilots کے سامنے کھڑے ہو کر اگر یہ کہہ دے کہ پوری دنیا کو ہمیں اپنی شکتی دکھانی ہے ہم ایک example set کریں گے ایران کو اتنا damage پہنچائیں گے کہ دنیا سمجھ جائے گی کہ دنیا میں ایک نئی world power آ چکی ہے the country of اسرائیل is rising اگر یہ ان کی مان سکتا ہے نا تو آپ سمجھ لیجئے اسرائیل definitely ایک بڑا attack plan کر رہا ہے اور جیسے اسرائیل کے defense chief کی طرف سے statement آئی ہے اس کے بعد سے ہم نے یہ رکھا ہے کہ ایران میں خمینی اور various or leaders political leaders سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل نے ایک بھی attack کر دیا تو scale میں there will be a full blown war اور اگر یہاں پہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ایسی statement کا مطلب کیا ہے اسرائیل کس type کا attack plan کر رہا ہے on ایران اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ we will make the world understand اسرائیل's might یہ statement کافی concerning بھی ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آج کے سمیں Benjamin Nathan Yahoo صرف ایران کو نہیں دیکھ رہے صرف گازہ کو نہیں دیکھ رہے صرف لیبنون کو نہیں دیکھ رہے یہ ایک greater اسرائیل بنانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت ہے جس طریقے سے رشیا ہے جس طریقے سے چائنا ہے US ہے جو top 4 military powers ہیں ان کے بعد یا پھر انہی countries میں اسرائیل کا بھی نام شامل ہو اسرائیل کے جو ambitions ہیں نا یہ ابھی کے لیے صرف آپ کے لیے یہ limited نہیں ہے کہ بس اپنے آپ کو defend کرنا ہے now اسرائیل is expanding دیرے دیرے ایک ایسے یک کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر greater اسرائیل کا concept لگاتار سامنے آئے گا خیر اگر ہم بات کریں ابھی کے لیے اسرائیل کیا پلان کر رہا ہے دیکھئے reports یہ claim کر رہی ہیں کہ اسرائیل ایک secret ایک ایسا drone ایسا stealth drone جو دنیا کے سامنے آیا نہیں ہے اسرائیل چپ چاپ ایسا drone develop کر رہا ہے اس کی پوری fleet develop کر رہا ہے یہ drones launch کر دے گا ان ایران جو یہ اپنے fighter pilots کے سامنے speech دیا ہے یہ اپنے آپ پہ symbolic ہے کہ آپ لوگ دیش کی رکشہ کریے مگر اب آپ دیکھیں گے کہ بینہ pilots ہم لوگ ایران پر کتھا ڈیمیج کریں گے اور اسرائیل دیکھیں جو drones بھیجے گا یہ stealth drones یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کامکازی drones ہوں گے یا پھر بس یہ drones خودی target پہ جا کر فٹ جائیں گے سستے drones نہیں ہیں یہ drones radar کو چکمہ دیں گے S300 missile defense system کو چکمہ دیں گے یہ zero risk اٹھارا ہوگا اور یہ secret stealth drones یہ ایران کو badly damage کر دیں گے اور Benjamin Nathan yahoo سے کافی بار جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ ultra aggressive کیوں ہے تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ آج کے سمئے اسرائیل ہیں ان کے حساب سے بن اسرائیل پہ attack کر رہے ہیں تو Nathan yahoo کے حساب سے یہ لوگ سب اتا کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں now Emmanuel Macron نے recently Lebanon ڈیش کو 108 million ڈالر کی donation دی ہے by the way آپ کو یہی بتاؤنا چاہیے Israel کی سرکار legal action لینہ چاہتی against Emmanuel Macron کیونکہ انہوں نے ازرائلی کمپنیوں کو ban کر دیا تھا from a defense expo ازرائل literally چاہتا ہے کہ یا تو Macron جیل میں جائے یا پھر ان پر penalty لگے تو یہ سب باتیں پتا ہونے کے بعد Emmanuel Macron نے recently ایک بات کہ اسرائل جو آج کے سمئے کر رہا ہے نا یہ barbarism سو کر رہا ہے یہ کہ رہے ہیں کہ ایک بار کو civilization کو بچانے کے نام پر نا یہ آس پاس اتنی آگ لگا رہے ہیں کہ وہاں پر سب بیتا کئی سالوں تک نئی اٹھ پائے کی لوگ بار بیرک ہو جائیں گے اور اسرائل کافی جگہ خود بار بیرزم دکھا رہا ہے اپنی سو کال سب بیتا کو بچانے کے لیے بہت ریسنٹلی ایمانیل مارکرون نے کہی ہے بہت ریرلی میں نے دیکھا ہے کہ پششمی دنیا کا کوئی لیڈر ایک جی سیون کنٹری کا بڑا لیڈر یہ سٹیٹمنٹ دے اگنسٹ ویڈ کر رہے ہے بریڈ کا سیمپل بریڈ کا گازا میں آج کسے ہمیں کھانے کو نہیں ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں لوگوں کے پریوار ہے یہ مال نرشت ہے ایک بریڈ کے لوگ کے لیے نا یہ لوگ اس طریقے سے لڑ رہے آپ پس میں دیکھ پاؤ گئی کہہ رہے ہیں کہ میں صبح کے چھ بجے سے ویڈ کر رہا ہوں تاکہ مجھے بریڈ مل جائے اور ان کا پریوار ہے چودہ لوگوں کا چھوڑہ سا پریوار ہے تو اس کو کھانا بھی کھلانا آپ اگر ایک honest advice چاہتے ہیں مجھ سے تو یہ سب start ہونے سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ problems آئیں گی اگر Israel جو کہہ رہا ہے ویسا کر دیتا ہے آپ یقین مانیے humongous level کا global economic crisis آنے والا ہے be prepared for that پھر اب اس سے related updates آئیں گی unfortunately آئیں گی میں آپ کے لیے بعد میں updated videos لاتا رہوں گا finally آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا وہ کون سا asi دیش ہے جس نے حالی میں چوتھی nuclear submarine launch کرتی ہے جس code name ہے s4 یہ ہیں یہاں پہ آپ کی options japan pakistan india یا UAE comment section میں کریے اتر جو ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا کہ اسرائیل اگر اٹیک کرتا ایران پر تو ایران ایک مکمل جو جنگ ہے اس کو شیڑے گا اور پوری طرح اس کے لیے پرپیر ہو رہا ہے اور اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ اگلا ہمارا حملہ ہے یہ سب نے جو آرٹیکل اس پر لکھے ہیں آج دیکھیں اس جنگ کو روکنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا کل بھی ہزبولہ کی طرف ان کے ٹارگٹ پر پہنچی ہیں یا پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی لیکن اس کا ایمپیکٹ کیا بننے والا ہے یہ ہم دیکھنے والے آنے والے دنوں میں اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو واقعی میں دنیا کی جو اکانومی ہے وہ بری طرح متاثر ہوگی اور چیزوں کے دام بہت زیادہ رات پڑھنے والے ہیں لیکن ایک طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب جنگ کے پیچھے اگر ایران ہے اور اسرائیل ایران کو ٹارگٹ نہیں کرتا تو کہیں نہ کہیں یہ بھی سمجھیں گے کہ آس پاس کے دیشوں کو تو خالی کروا رہا ہے کرتا جا رہا ہے لیکن اصل جو اس کے پیچھے مورکات ہیں ان تک ہو نہیں پہنچ رہا تو اس لیے اس لیے ایران کو ٹارگٹ نہیں کرتا تو کہیں نہ کہ لگتا ہے کہ اس رہا ہے ان سب چیزوں کے مجھ کر یہ جنگ بڑی مسلط ہوگی تو کیا میں اس سے نبٹ پاؤں گا اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک اس رہیل دیشوں میں موجود ہیں ان پر ڈریک ٹارگٹ ابھی تک ایران پر ابھی کوئی نہیں ہوا تو لیکن ایران پوری تیاری میں اس وقت کیونکہ اس کو نظر آرہا ہے کہ جنگ اس کی طرف آرہی ہے تو گلے کٹ رہے لگے ہو ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے بھائی بلکل ایسی ہے کہ ایک چیز ہے کہ ایران جو ہے اس معاملے میں بلکل سیدی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ گزہ میں رفا میں اور لبنار میں اور بھائی میرے ایک پرکار کی یہ بھی دھمکی ہوتی ہے دوسرے دیشوں کو کہ بھائی ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھول میں مت رہے کہ دوسرا اس چیز کو لے کر ہی تھوڑا ڈر رہے اور حملہ کرنے سے پہلے سو بار سوچے تو یہ چیز ہے کہ وہ پتہ ہے کہ ہر بیٹھے ہماری آرمی جو بلکل تیار ہے ہم نے جو اسے پریپیر جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر دیا جو مشکیوں نہ نہ کرنی تھی وہ کر لیں ہیں ہم تیار بیٹھے جب ہم حملہ ہوگا تو ہم جو تو جواب دیں گے لیکن وہ ایران جنگ یا ایسے حملے ہوگے یہ دونوں ممالک آپس میں یہ حملہ کریں گے تو یہ اور کتنا متاثر ہوگا یہ مہنگائی اور کتنی بڑے کی ابھی تو لوگوں کی چھیکھیں نہیں نہ لگے اور دوسرے ممالک جائیں اسے متاثر نہ جنگ دیکھیں یوکرین کی بھی لگی ہوئی ہے اس سے کیا ہوا مہنگائی ہوئی اب پھر دوبارہ سے وہ چیزیں آرہیں جنگ تو ابھی تک بھی لگی ہوئی جنگ ایک دفعہ پیٹ دنیا میں پڑھتا لیکن عام آدمی کی زندگی پہ ہی پڑتا ہے لیکن جو خطے ہوئے ہمیشہ سے جنگ حصہ بنے ہوئے تو پھر ان کے اوپر کیا فرق پڑے گا ایران کو ایراک کو لے لیجئے ان چیزوں میں ہر وقت جنگ ہی لگی ہوئی ہے ان کی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں تو سارے ملک پہلے ہی ہو چکے اور اگر ایسے میں یہ جنگ ہوتی ہے تو فرق پڑنے والا نہیں ہے اور اگر آپ تھوڑا پیچھے سرچ کریں یہ خامنہ صاحب کا تیس سالہ یا چالیس سالہ دور ہے اگر اس پر آپ گوھر کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایران نے تو کئی بار جو ایران پر حملے کی ہیں لیکن اسرائیل نے کبھی بھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے اور ہاں انہوں نے یہ کر دیا ہم نے ایران کا صدر مار دیا ہم نے ایران جنرل مار دیا لیکن ہم نے حملہ نہیں کیا ہمارے خفیہ جنسیوں نے سارا کام کر دیا ہے اور مانتے بھی نہیں ہے اور کہتے بھی ہم نے یہ کر دیا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ ایران اسرائیل کی بھی ٹیم کے طور پر کھیل رہا ہے اور یہ سنکشن بنائے گئے ہیں اسرائیل کو موقع دینے کے لیے کہ بھئی آپ نے اگر اسرائیل فلسطین پر کبضہ کرنا ہے تو ایسے کر سکتے ہو ویسے آپ کو دنیا کرنے نہیں دے گی اور آپ مظلوم بھی بنے رہو گے اور آپ لاکھوں لوگوں کو مار بھی سکتے ہو قتل بھی کر دو گے اور آپ پر کوئی اگلی نہیں اٹھائے گا اگلی کس پر اٹھائے گا حماس پر اب آگے بھی یہ ساری چیزیں ادھر سے دمکی آرہی ہیں اور جنگ مسلط کرنے والے شروع ہوئی ہوئی تاکہ ان کا اسلاح خریدتا رہے ان کا کاروبار چلتا رہے تو یہ عالمی سطح پر سیاست ہو رہی ہے یہ کوئی اور الگ لیول پر یہ رہی عام آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے لیکن دنیا کو آنا چاہیے سب کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے ایران کو بھی لینے چاہیے حزب اللہ والے ہیں حماس والے ہیں لبنان والے ہیں عراق والے ہیں یا پھر اسرائیل والے ہیں یا امریکہ والے ہیں یا پاکستان والے سب کو ہوش کے ناکھوں شروع ہوتی ہیں ان کے تو اصلے بکرے ہوتے ہیں ان کے تو کاروبار ان کی سمگلنگ اور تیز ہو جاتی ہے کیونکہ بارڈر کے اوپر سمگلنگ کرنے میں بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں چاہیں کہ ایک ملک میں نہیں ہر ملک کے بارڈر کے اوپر جو جانگ چھڑی رہے اور ہمیں آنے جانے تاکہ دنیا میں آمن قائم ہو سکے اگر آمن ہی نہیں رہے گا سکتے تو یہ چیز ہی ابھی کے لئے سنگٹن ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان کے دیشوں میں ہی ہیں اور کسی ایسے دیش میں ہمیں نظر نہیں آتا اس سے پریشان ہونے دیش ہیں ان کے اخلاف پر مل جل کر ہی نظر آتے ہیں اور اس لائل کر بھی رہا ہے اور دیکھے ابھی ہم سمجھ رہے تھے کہ سیز فائر ہو جائے گا لبنان والوں کی طرف اور کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ان پر حملے بھی کرے جائیں گے تو یہ کس طرح سے رکھ پائے گا یہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تو ایران بے ہونے والا عملہ دنیا کو امپیکٹ کرے گا دنیا پر اس کا اثر پڑے گا اور کیا پڑے گا یہ تو ٹائم ہی بتا سکتا ہے ملے گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ